طلبِ محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے تو عدب سے دین شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہوتا ہے تو اگر عدب نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ راج پال نے نتھو رام نے اس زمانے میں کتنے لوگوں نے احانت کی تو پھر غازیانِ ملت نے کس طرح ان کا ڈھٹ کے مقابلہ کیا تو اقوال سے بات ہوئی تو فرمانے لگے لوگ تو باتیں کرتے ہیں میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی ملے تھے میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا اور غازی المدین کا مقدمہ خود اس میں پیش پیش رہے پھر جب انہیں فانسی دے دی گئی نقصِ امن کا بہانہ بنا کے میاں والی میں دفن کر دیا گیا غازی علیہ الرحمہ کی وسیعت تھی کہ مجھے لاہور میں دفن کیا جائے میانی صاحب قبرستان میں تو پھر بقاعدہ ایک تحریک کی نشت ہوئی ایک تحریک اٹھائی گئی جس کا مقصود کیا تھا کہ ان کی وسیعت کے مطابق ان کو لاہور میں دفن کیا جائے اور ان کے جست خاکی کو وہاں سے لاہور منتقل کیا جائے مسلسل تحریک چلتی رہی حتیٰ کہ حکومت وقت کو گٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر وہاں سے قبر کو شائع کی گئی کہتے ہیں جب غازی صاحب کی قبر کھلی تو پورا میاں والی خوشبوں سے مہک نے لگا اور وہاں سے ان کو بزریہ ٹرین لاہور لائے گیا جب جنازہ اٹھا تو وہ میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں لیکن اس فقیر کے جنازے میں چھ لاکھ لوگ تھے اس زمانے کے اندر چھ لاکھ اس فقیر کے جنازے میں آئے بڑے بڑے کج کلاشر جھکائے چل رہے تھے اللہ اکبر تو حضرت علامہ اقبال نے خود لہد میں اتارا اور جب کفن کی تنیاں کھولنے لگے تو غازی سے سرگوشی کی تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہیں علامہ اقبال نے کہا غازی المدین تیری وسیعت کو ہم نے پورا کر دیا جو ہم نے تیرے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا کہ تجھے لاہور میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے گی ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو جو اقبال نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا اب ایک کام میرا بھی کرنا ہے یہ اقبال وعدہیں کر رہے ہیں لاہد میں اترے ہوئے غازی المدین شہید سے کہا تیرے سے جو وعدہ کیا تھا اقبال نے پورا کر دکھایا ہے اور ایک وعدہ اقبال سے کرو اور وہ بھی پورا کرنا جب لاہد میں حضور آئے تو اقبال کا سلام کہتے ہیں اور نمناک آنکھوں سے قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد جب اقبال واپس پلٹ رہے تھے تو ایسے ہاتھ مل رہے تھے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے لوگ کو اسی گلہ ہی کر دے رہے گئے تو ترکانہ دا منڈا بازی لے گئے انوکھا عشق تھا اقبال کا انوکھا در تھا اقبال کا پورے اقبال کی فکر کا خلاصہ جواب شکوہ میں ہے اور جواب شکوہ کا سارا خلاصہ ایک شیر میں ہے اور وہ کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے تو اسی نام سے آرام جاں ہے اسی نام سے نبضِ ہستی تپشہ آمادہ ہے اسی نام سے بزمِ ہستی میں چراغاں ہیں اسی نام سے دل دھڑک رہے ہیں اسی نام سے فل کے نیل گون کی تابانیاں اور تاروں کی رانائیاں اور سورج اور چاند کی چمک ہے اگر یہ نام نہ ہو تو کائنات اندھیر ہو جائے اور آج کائنات کے اندر استحصالی ظلمتیں اس کائنات کے اندر ظلم جبر ناانصافیاں یہ جتنی بھی ظلمتیں پائی جا رہی ہیں ان کو بدل کے اگر روشنی میں تبدیل کرنا ہے تو اقوال کہتے ہیں وہ صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نامِ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اجالے سے سارے اندھیریں مٹائے جا سکے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے موسیقا